موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبدالیہ سوینش نیوز میں آپ کا اس دربال ہے نامپلی ریلوے سٹیشن کے خریب ترایا ہیریٹیج بیلڈنگ کا اچانک ایک حصہ گر گیا جس کی وجہ سے ایک شخص زخمی ہو گیا اطلاع ملتے ہی پولیس نے جی ایچ ایم سی کی ڈی آر ایف ٹیم اور فائر پکٹ کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی جی ایچ ایم چی زورنل کمیشنر نے کہا کہ اس بیلڈنگ کو سیس کیا جائے گا اور ایک میٹنگ کر کے اس بیلڈنگ کو ڈیمولیج بھی کر دیں گے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ایک حصہ یہاں پہ ڈیمیج ہونے کی وجہ سے گر گیا ہے لیکن اس دوران یہاں پہ اس کے نیچے کوئی نہیں تھا ایک آدمی کو ایک چھوٹا سا پیر پہ اور ہاتھ پہ انجری ہوئی ہے اس کو ایمیریٹلی ہاسپٹل بھی جا کے اس کا علاج کیا جا رہا ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی کسی بھی تریخے کا اور کسی انسان کو یا کسی مال کا نقصہ نہیں ہے ڈیبری جو تھا اس کو سرچ آپریشن کر کے اس کے ہر ہر حصے میں کوئی پوسیبلٹی ہے کیا اس کے اندر کوئی انسان ہے کیا بول کے چیک کیا گیا ہے پولیس کی طرف سے فائر کی طرف سے ڈی آر ایف کی طرف سے اور جی ایم سی کوارڈنیٹی ایجنسی یہاں پہ خبر ملتے کے ساتھی یہاں پہ آکے یہ انسپیکشن کیا گیا ہے اب سرچ آپریشن کمپلیٹ ہوا ہے اس کے نیچے کوئی نہیں ہے صرف ایک آدمی کو انجریز آئی ہیں اور یہ بیلدنگ کو فوری سیز کیا جا رہا ہے یہاں پہ کسی کو اندر آنے یا جانے کی اجازت نہیں ہے ایک منڈے سے اس کا سٹرکچرل سٹیبلٹی سٹیڈی ہوگا اگر بیلدنگ میں کچھ جان ہے کچھ possibility ہے تو اس کے اوپر آگے کیا کرنا ہے اس پر ایک decision لیا جائے گا اگر بیلدنگ کو repair نہیں کر سکتے بیلدنگ کافی ہاتھ تک damage ہو گیا ہے اگر report میں ایسا آیا تو immediately ہم اس کو demolish کرتے پچھلے 3-4 مہینوں سے GHMC Abbots, Ghoshamail, Begum Bazar اور اس آسپاس کے areas میں لگ بک 600 buildings اور دوسرے structures کو demolish کیا گیا ہے تو ہم timely جو بھی buildings خراب ہوتے ہیں یا جو بھی buildings میں danger رہتا ہے اس کو ہم demolish کرتے ہیں dial-aminated structures کے نام پہ لیکن یہ building کو تھوڑا سا کافی بڑی تھی اس کے تھوڑا سی significance ہے اس کے لئے اس پہ action ابھی لینا باقی ہے اور یہ building at present HMR کے control میں ہے سر اس سے پہلے بھی ہے اس کی report ابھی تک نہیں ہے جب کرے یا نہیں کرے اس کے حساب سے کیا ہوا تھا نتیجہ وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا ایک دو دن میں لیکن ابھی جو ہے آج جو incident ہوا ہے اس کے حساب سے پوری building کا ایک بار پھر سے جو ہے assessment کریں گے assessment کے حساب سے ہم اس پہ decision لیں گے جو بھی ہے ابھی فوراں اسی وقت سے ابھی اسی وقت سے اس کے اندر آنا یا جانا بند کر دیا گیا ہے جو بھی building کا usage ہے structure stability report آنے کے بعد اس پہ decision لیا جائے گا از ہی kidney center and multi specialty hospital گردے اور باباسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور hospital جہاں ہزاروں patients cure ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسائنی international national award winner اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل treatment کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہیں ڈائیلیسس کروا رہی ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک پیسد بھی گردے recover نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس temporary release دے سکتا ہے لیکن ہماری treatment سے گردے پھر سے function میں آ سکتے ہیں گردے shrink ہو گئے ہوں یا cyst ہو گردے کی پتھری ہو کسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا piles یعنی بواسیر چاہے bleeding ہو یا comb بغیر operation مکمل cure treatment کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ opposite بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدر آباد cell 9966930824 یا 9391326261 دیکھتے رہیے 7H News آپ کی آواز